امریکہ نے افخانستان اور ملیٹری کا کوئی سازو سمان نہیں چھوڑا محدود آداد نے اس پیہا اور ائرکرافٹ کابل میں چھوڑا تھا ترجمان امریکی نیشنل سیکیورٹی کانسل جان کربی کی پریس کانفرنس بول نیوز کے سوال پر کہا جنگی سازو سمان افخان دیفینس کورسز کے حوالے کر کے آئے تھے پاکستان دہشت گردی کے خدرات کا سامنا کر رہا ہے وجہ افخانستان سے جڑی سرحد ہے جو بائیڈن پاکستان کتا تابن چاری رکھنے کے لیے پر اصن ہے مزید بولے پاکستان اور بھارت میں کشنیر سمیت تمام معاملات پر خود بات کرنی ہے انسانی حقوق کی خلافت ورزیوں پر گفتگو خارجہ پولیسی کا اہان حصہ ہے چترال میں پاکستان سرحد پر دہشت گردوں کی بستلانہ حملے دہشت گردوں نے دو فوجی چوکی کو جدید ہتیاروں سے نشانہ بنایا سیکیورٹی پورسز کی بروقت حوابی کاروائی فائرنگ تبادلے میں بارہ دہشت گرد حلاق متعدد زخمی پاک پوچھ کے چار جوان بہادری سے لڑتے ہوئے بطن پر قربان ممکنہ دہشت گردوں کی موجودی کے پیش نظر علاقے میں کلیرنس آفریشن آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی پورسز دہشت گردی کی لانت کے خاتم کے لئے پورا زیادہ سیکیورٹر کے علاقے اخبرگ میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کاروائی چار دہشت گرد جہانم واصل ترجمان سیفیدی کے مطابق حلاق ہونے والے دہشت گرد جو کا تعلق کلدن تنظیم سے ہے دہشت گرد پولیس اور قانون ناپس کرنے والے اداروں کی ٹارگٹ کے لئے ملاوث تھے ملزمان کے زیر استعمال گھر سے خودکش ٹاکیٹس پانچ تصریبہ جنوبی وزیرستان کی تحصیل گڑیوں میں مارٹر گولہ گھر پر گر گیا گولہ پھٹنے سے ایک ہی خاندان کے پاس افراد جانبا حق دو زخمی ہو گئے جانبا حق ہونے والوں میں خاتون اور اس کے چار بچے شامل دو بچے شدید زخمی حالت میں بنو منتقل شکتوئی جنوبی اور شمالی وزیرستان آج نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہلوم عقیدت و احترام سے منائے جا رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی چہلوم کے موقع پر شکی روٹی اقلمہ کراج میں ڈرون اڑانے پر پابندی محکم داخلت سے پابندی کے نوٹیفیکشن جاری کر دیا نشتر پارک سے حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ تک چہلوم کے مرکزی جلوس کی کوریج کے لئے ڈرون اڑانے پر پابندی ہوگی دفعہ 144 نافذ کلگت بلتستان میں بھی چہلوم کے موقع پر سیکیروٹی کے سخت انتظامات موبائل فون سرویس کا دس پچے دس بند رہے گی حکومت نے غیر قانون معاشی سرگرمیوں کے خلاف بڑے اقترمات کا اعلان کر دیا ڈالر کی زخیرہ دوزی اور سمگلن کے خلاف کرنگ ڈاؤن کا آخاز سرکاری اہلکاروں کے سہولت کاروں اور سرپرستوں کی نشاندہی کر لی گئی سخت کاربائی کے لیے مکمل سارس کے تیار حکومت نے غیر مجاز منی چینجر اور دیگر مافیات کے خلاف تک اقرامات جاری کر دیئے اہم پالیسی صلاحات اجناس اور کرنسی کے کاروبار کو تبدیل کریا جائے گا زمینی سمندری اور ہوائی اڈو پر نگرانی کے نظام کو اپگریڈ کیا جائے گا نگرہ حکومت نے بجلے بلوں میں عوام کو ریلیف دینے کی کوششیں شروع کر دی اضافہ قیمت فرستوں میں وسولی کا پلان بنایا چار سو یونٹ تک سارفین کو ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف سے پلان شیئر کر لیا آئی ایم ایف سے منظوری کی صورت میں دو سو سے چار سو یونٹ تک سارفین کو ریایت ملے گی بجلی بلوں سے دو سو چھ ہزار روپے تک کی ادائیگیاں موخر کی جا سکیں گی درائی کا کہنا ہے تجبیز دی گئی ہے بجلی سارفین سے اضافی وسیل یا قسطوں میں تھیجھے ملک بھر میں آج جو میں فضائیہ جو شکرور سے منائے جائے گا پاک فضائیہ نے سات سمرکو جشمن کو ایسا سبس پکھایا جو تاریخ میں رقم کے ہو گیا قوم کے شاہینوں کو سلام پیش کرنے کے لیے آج تا قریب ہوں گی ایر فورس کے شہدہ اور خازمین کے خراج عقید پیش کیا جائے گا اور ایش آر کا سپر فور مرحلی کے پاکستان کا فاتحہ ناقاز بنگلہ دیش کو سات پکٹوں سے ہرا دیئے مامل حق نے اٹھتر اور محمد رجوان نے ترہ ساتھ رنس کے شاندار انکس کے لیے شاہینوں میں بنگلہ دیش کا اکسہ چورانوے رنس کا حدف تین وٹو کے نقصان پر انتالیس کے اوبر میں حاصل کر لیا حارس سے چار نسیم شاہ نے تین شکار کیے بابر آزم ون ڈیک فرکٹ میں سب سے تیز دو ہزار رنس بنانے والے کھلاڑی بن گئے ویراث کولی ریکارڈ ٹوٹ گیا بابر نے اکتیس ماچس میں دو ہزار رنس بنائے کولی نے بطور کپتان چھتیس ماچس میں دو ہزار رنس بنائے قومیٹر کی ٹیم آج چارٹر تیارے کے ذریعے کو لمبو روانہ ہوگی قومیٹ ٹیم سری لنکا میں ایشیا کپ سوپر کور مرحلے میں بھارت اور سری لنکا سے ماچس کھیلے گی بنگلہ دیش سری لنکا کی ٹیم میں آج کو لمبو روانہ ہوں گی پاکستانی کانسلیٹ جدہ کے زیر احتمام یومی دفاع سے مطالع تقریب بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی کی شئر کا جنگ چاہے ستمبر کے حوالے سے دو فلمیں بھی دکھائی گئیں کانسلیٹ کی ایپ سران نے صدر اور نگران وزیر کا پیغام پڑھ کر سنایا شہدائے پاکستان کے لئے خصوصی جوائن کی صدر یورپین یونین نے کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر خدشات سسلیم کر لیے یورپین پارلیمنٹ کے ممبر نے بھارت کی جانب سے کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر خد لکھا تھا صدر یورپین یونین نے یقین دلائے کہ بھارت کے سامنے معاملہ اٹھایا جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر سیکھیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے